اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اسلام علیکم انڈ ہیلو فرنس آپ سب کا خیر مقدم ہے آج ہم بنا رہے ہیں فش فرائی ان بانانا لیوز جی ہاں اسے پاتھرانی فش بھی کہا جاتا ہے یہ ہم آج بلکل ساؤت کے سٹائل میں سے فرائی کریں گے فش کو ہم آج کے لے کے پتے میں فرائی کریں گے یہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی تیسٹی ریش ہے کھانے میں بہت ہی فش مزیگی لگتی ہے اور اس میں آئل بلکل بھی نہیں ہوتا ہے یہ دیکھئے بہت ہی مزیگی بہت ہی تیسٹی فش فرائی ان بانانا لیوز تو چلیے ہم بناتے ہیں اسے تو فش یہاں پر میں نے لیے اسے بلکل اچھے سے واش کر لیا ہے اور اسے ہلکا سا نیمو اور نمک لگا کر میں نے دس منٹ رکھ دیا تھا اور اسے پھر واش کر لیا اب یہاں پر یہ دیکھئے میں نے یہ بنانا لیوز لیا ہے کیلے کا پتہ لیا ہے اس کیلے کے پتے کا ڈنٹھر میں بیچ میں سے کار دیتی ہوں تاکہ اس کے بڑے بڑے پیس ہم کر سکیں یہ دیکھئے یہ کیلے کا پتہ کچ گیا اس کے اب میں بڑے پیس کر لوں گی اس کی اندر ہمیں فش کو راپ کر کے جو ہے فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے کیلے کے پتے کاٹ لیں گے کیلے کے پتے بڑے ہی آسانی سے مارکٹ میں مل جاتے ہیں یہ دیکھئے اب اس کا مسالہ بنانے کیلئے یہاں پر میں اسے گرین مسالے میں آج فرائی کروں گی تو اس کے لئے میں نے ہری میں چلیے ایک چھوٹا باول بھر کے ہرا دھنیا پودینہ ایک نیبو اور آٹھ سے دس لیسن کی کلیا اور یہ میں نے لیا ہے فریش ناریل ایک پورا ناریل ہے اسے میں نے بلکل باریک سا چوپ کر لیا تاکہ پیسنے میں آسانی ہو اور اس کے ساتھی یہاں پر میں نے لیا ہے زیرہ ہاف ٹی سپون تھوڑی سی رائی اور ساتھ میں میتھی کے دانے اور کری پتے کری پتے آٹھ سے دس کری پتے کافی ہے ان تمام چیزوں کو ہمیں ملا کر اس کا بلکل تھک سا بلکل گھڑا سا ہمیں پیسٹ بنانا ہے تو یہ دیکھئے یہ میں نے بال میں ڈال دیا ہرہ دھنیا پودینہ پودینے کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ہری مرچے ہری مرچے میں نے ڈال دی لیسن کی کلیا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں باقی کی دوسری چیزوں ڈالیں گے یہ دیکھئے زیرہ رائی میتھی کڑی پتہ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے فریش نائل ان تمام چیزوں کو ہم مکسٹی میں ڈال کے بلکل اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھئے میں نے تمام مسالے کو بلکل اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے کافی گھڑا مسالہ ہے اسے ہمیں اسی طرح ٹھیک رکھنا ہے گھڑا ہی رکھنا ہے اب میں اس میں ملا رہی ہوں نمک 1 ٹی سپون اور تھوڑی سی میں ہم ملا رہے ہیں چینی یعنی شکر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس شکر کے ملانے سے اور ساتھ میں ایک نیمو کا رس اور یہ میں اس میں ملا رہی ہوں 1 ٹی سپون ایک بڑا چمچہ کوکونٹ آئل آپ چاہیں تو آپ ریفائنڈ آئل ملا سکتے ہیں یا آلیو آئل بھی ملا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو ڈال کر بلکل اچھے سے میں نے مکس کر دیا اب یہ جو ہیں کے لے کے پتے اسے بلکل ہلکے سے ہمیں روست کر دینا ہے بلکل ہلکے سے سیکھنا ہے زیادہ نہیں نہیں تو یہ جل جائیں گے یہ اس لئے میں سیکھ رہی ہوں تاکہ پتے سوفٹ ہو جائیں اور بلکل آسانی سے فولد ہو جائیں یہ دیکھئے اب میں نے یہاں پر رکھ دی پتے کے اوپر ہری چٹنی اور یہ رکھا میں نے راوہ سفش کا پیس اور اس کے اوپر رکھ کر دوبارہ سے ہم مرینیشن کا مسالہ لگا دیں گے اور اس سے بلکل اچھے سے رکھ کر ہم جو ہے فول کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اس سے فول کر لیں گے یہ بہت آسانی سے بہت اچھے سے فول ہو جاتی ہے یہ دیکھئے بہت اچھے سے پیکٹ تیار ہوگی ہمارا اس طرح تمام فشز کے ہم بنانا لیف کے پیکٹ تیار کر لیں گے اور اسے پندرہ منٹ کے لئے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے فش کے اندر اچھے سے مارینیٹ ہو جائے یہ دیکھئے اس طرح سے بہت ہی آسانی سی یہ پیسز جو ہے تیار ہو جاتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے تو میں نے پین گرم کرنے رکھ دیا ہے ہم اسے بلکل ہی کم تیل میں صرف ایک چمچہ میں نے اوائل ڈالا ہے اور اس اوائل میں یہ دیکھئے میں نے اسے رکھ دیا میڈیوم فلیم پر اسے الٹ پلٹ کر کے بلکل اچھے سے ہمیں اسے فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے میں پلٹ رہی ہوں پتے جو ہے بلکل بھی پھٹتے نہیں ہیں یہ نظر آرہے ہوں گے آپ کو اسے ہمیں اڈھک دیا تاکہ فش جو ہے بلکل اندر تک کوک ہو جائے اچھے سے اس طرح ہم بار بار اسے الٹ پلٹ کر کے تاکریباً 10 سے 12 منٹ میں بلکل اچھے سے اسے ہم فرائی کر لیں گے یہ دیکھئے پتوں کا رنگ بلکل بھورا ہو جانے تک ہم اسے فرائی کریں گے یہ دیکھئے دیکھئے پتے میں بہت اچھا رنگ آ چکا ہے یعنی یہ فش جو ہے اندر سے بہت اچھے سے سکھ چکی ہے اب اس سائیڈ بھی تھوڑی دیر میں اسے سکھ لیتی ہوں اس فش کو پاتھرانی فش بھی کہتے ہیں اور یہ آئیل فری ہوتی ہے یہ دیکھئے بلکل اچھے سے یہ فرائی ہو چکی ہے بلکل اندر تک کوک ہو چکی ہے میں آپ خوشبو بہت اچھے آرہی ہے اور بہت اچھے سے پک چکی ہے یہ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو توڑ کے بھی بتا رہی ہو یہ دیکھئے اس کا مسالہ بھی بہت اچھے سے کوک ہو گیا ہے اور یہ فش مچھلی یہ دیکھی ہماری مچھلی بہت اچھے سے دیکھئے اندر تک سکھ گئی ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت آپ بھی اس ریسی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمر کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں ساتھ میں اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک شیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیے پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپ کے ساتھ تینک ملیں گے